اسلام علیکم اسپائرنٹس ان اس ویڈیو ہم دسکس ہسٹری اف یو ایس اے پاس پیپر 2017 اس پیپر کے تمام کو ون بے ون ہم دسکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فارس کوسٹن ہے دسکس ان دیٹیل دی امپیکٹ آف دا بریتش ایڈوانڈ ایڈو ایس اے کہ امریکہ میں برطانوی آمد کے اثرات کیا سو امپیکٹ آف دا بریتش ارائیوال ان امریکہ انٹروڈکشن بریتش کالونیزیشنز دین امریکہ سب سے پہلے ہم اس کا بیگراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بریتش تھے بریتش نے شماری امریکہ میں سکسٹین ہنڈرڈ کی دہائی کے اوائل میں کالونی قائم کرنا شروع کی اور یعنی کہ کالونیا بنائی انہوں نے ایک سے زیادہ اور جو پہلی مستقل بستی تھی وہ سکسٹین زیرو سیون میں جیمز ٹاؤن ورجینیا میں قائم ہوئی تھی سو اس کا پرپرس کیا تھا اس کا تھا اور عالمی سادہ کے اوپر برطانوی اثروں کو بڑھانا تھا ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کے اقتصادی اثرات کو تو تجارت میں ترقی ہوئی برطانوی جو تھے بریتش تھے انہوں نے ایک تجارت سے نظام قائم کیا ٹھیک ہے جس میں امریکہ سے جو ہے راہ میٹیریل جس کے انہیں تباپو کپاس اور لکڑی یہ برطانیہ یعنی کہ یہ راہ میٹیریل جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا سو اس طرح سے یہ جو تیار مال تھا یہ پھر واپس امریکہ میں بھیجا جاتا تھا اور اس کے بعد ہے مارکینٹیلزم تو برطانوی حکمرانی کے تحت جو کالونیا تھی وہ مارکینٹیلزم نظام کا حصہ تھی یعنی ان سے برطانوی محشت کو فائدہ پہنچانا ضروری تھا جو اکثر اقتصادی ازادی کی قیمت کے اوپر تھا جو پلانٹیشنرز کا یعنی کہ اس کے اندر پلانٹیشنز کا گروت تھی پلانٹیشنز کا فائدہ تھا اس میں یہ تھا کہ پلانٹیشنز برطانوی مطالبے کی وجہ سے سباکو اور کپاس جیسے جو ناکد فصلیں تھیں ان کی پیداوار بڑی تھی خاص طرح جو جنوبی کالونیاں تھی ان میں جو غلاموں کے حاصل کے اوپر انحصار کرتی تھی سو نیکسٹ ام پوائنٹ ایک تھی اس میں سوشل ان کلچرل امپیکٹ انٹروڈکشن او بریتیش لائن کسٹمز بریتیش سیٹلز برطانوی آبادکاری جو تھی وہ اپنے قانونی اور ثقافتی نظام کو لے کر آئے تھے جنہی کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ برطانوی جو آبادکاراتے وہ اپنے قانونی اور ثقافتی نظام لے کر آئے جس نے امریکی حکمرانی اور اس کے علاوہ پروپرٹی لاس جہداد کے قوانین اور فاردی کی حقوق کے اوپر اثر ڈالا ریلیجیس انفلوئنس مذہبی اثرات کیا تھے تو کئی برطانوی آبادکاری جو تھی وہ مذہب جو آبادکار تھے وہ مذہبی آزادی کی چلاش میں آئے تھے اور قانونی اور مختلف مذہبی گروپوں کا یہ مجموعہ بن گئی تھی سیٹ بن گئی تھی جس نے امریکہ میں مذہبی رواداری اور ڈیورسٹی کی بنیاد رکھی لینگویج ان ایڈیوکیشن ہے تو زبان اور تعلیم جنہی انگریزی زبان جو ہے وہ زیادہ ڈومینٹ لینگویج رہی اور اس طرح سے برطانوی خیالات نے ابتدائی کالونی میں تعلیم اداروں کو تشکیل دیا جس میں پڑھائی اور اخلاقی تعلیم کے اوپر بھی زور دیا گیا تھا پولٹکل ایمپیکٹ کے سیاسی اثرات تو اس کے سیاسی اثرات کہتے ہیں جو برطانوی آبادکاریاں تھی تو آبادکاروں نے برطانوی موڈلز کے اوپر مبنی اسمبلیوں اور کونسوں کا قیام کیا تھا جس سے ابتدائی خود حکومتوں کا آغاز ہوا تھا جس سے ابتدائی جمہوری نمائنگی کی افتدائی شکل پیش کی اس کے بعد جمہوری نمائنگی کی گئی اور برطانوی کالونی کی پولیسی ہیں جیسے سٹمپ ایکٹ اور اس کے علاوہ سٹمپ ایکٹ تھا اور ٹاؤنشیڈ ایکٹ تھا تو ان ایکٹ نے آبادکاروں میں مضاہمت کو جنم دیا جنہیں یہ احساس تھا کہ انہیں ٹیکس اور حکمرانی میں حصہ دار ہونا چاہیے جو ازادی کے حصول کے لیے بنیاد بھی بنی سو پاس ٹو انڈیپینڈنس سو گروئنگ دس سٹیفیکیشن ویڈ بریٹنس رول ایون ایچلی ایون ایچلی لیڈ ٹو دہ امریکن ریولیشنی وار سیونٹین سیونٹی فائی سیونٹین ایڈی سی انڈی کالونیز گویسٹ فار انڈیپینڈنس تو برطانوی حکمرانی سے بڑھتی ہوئی ادم اتمنہ پھر امریکی انقلابی جنگ اور کالونیوں کے ازادی کی خواہش کی وجہ بنی ایمپیکٹ آن دا نیٹیو امریکن پاپولیشن تو مقامی امریکی عبادیوں کے اوپر کیا اس کے اثرات تھے تو برطانوی عبادگاروں کی عمد سے مقامی امریکی قبائل کو زمین سے بے داخل ہونا پڑا تھا کیونکہ وہ عباد کا اور ازراد کے لئے زمین کے حصے بڑھا رہے تھے اور پھر اس میں تصادم ہوا اور اتحادی پی تھے کہ مقامی امریکی قبائل کو برطانوی عبادگاروں سے زمین کے اوپر تصادم کا سامنا تھا تو کچھ قبائل نے برطانوی کے ساتھ اتحاد قیم کیا جبکہ باقی نینٹی توسیق کے فرح مزہمت تھی تو ہم اس کو اس طرح سے کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ امریکہ میں برطانوی عامد نے ثقافتی اقتصادی اور سیاسی بنیادیں قائم کی جو ازادی کے بعد بھی امریکہ کے اوپر اثر انداز ہوتے رہی ہیں تو گریٹسی انسٹویشن لینگویجن لیگل سیسم ریمین انٹیگرل پارٹس افدہ امریکن سوسائیٹی ٹوڈے تو اس طرح سے برطانوی ادارے زبان اور قانونی نظام آج بھی امریکی معاشرہ کا لازمی حصہ ہے سوٹی امریکی آئین کی تشکیل اور سافتی ہے تو امریکہ کا آئین جو ہے وہ ملک کا سب سے عالی قانون ہے جو حکومت کے اسپیکچر کا تائین کرتا ہے اور یہ دنیا کا اہم قدیم ترین تحریری آئین ہے جو کہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جمہوری حکمرانی کے لئے کو موڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو امریکہ آئین کی تشکیل اور ساخت کم ڈسکس کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں فارمیشن آف دی یو ایس کنسٹیوشن امریکی آئین کی تشکیل اور اس کا بیک ڈراؤنڈ کیا رہا فسریکل کنٹیکس کیا تھا تو امریکہ آئین کی تشکیل سے پہلے سیونٹین ایٹی ون سے سیونٹین ایٹی نائن تک جو ایک کمزوری مرکزی حکومت کا نتیجہ تھے اور مرکزی حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے اقتصادی استقام ریاستی تنازات اور غیر حل کی طاقت سے نمٹنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں ٹھیک ہے سو آئینی کانفرنس ہوئی سیونٹین ایٹی سیونٹ سو میں سیونٹین ایٹی سیونٹ سے تیرہ میں سے بارہ ریاستوں کے نمائن دے جو تھے وہ فلاڈیلیا فیاء میں کٹھے ہوئے تھے تاکہ آرٹیکلز کی کمزوریوں کو حل کیا جا سکے اور جارج واشنگٹن جیمز میڈیسن اور بنجمن فرینکلین جیسے اہم شخصیات نے آئین کے مصابدے کی تشکیل میں اہم کے دار ادا کیا ریٹیفیکیشن پروسز آئین کی منظوری کا عمل تو آئین کے مصابدے کی تشکیل کے بعد اس ریاستوں سے منظور کرانا ضروری تھا ٹھیک ہے اور اس عمل میں جو وفا کی حامی تھے جو آئین کی حمیت کرتے تھے اور انٹی وفا کی حامی تھے جو آئین کی مخالفت کرتے تھے تو ان کے درمیان جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوئے اور آئین سیونٹین ایٹی ایٹ میں منظور کیا گیا اور اس طرح سے بیلا فرائٹس واز پرومیس از این امینمنٹ ٹو پروٹیکٹ انڈیویل فریڈم تو اس طرح سے جو فردی ازادے تھے ان کے تحفظ کے لئے بیلا فرائٹس ترمیم کے طور پر شامل کرنے کا وعدہ کیا گیا تو نیکس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں امریکی آئین کے ساخت کو تو امریکہ جو ہے یعنی کہ تمہید آئین کے مقاسد کو یہ واضح کرتی ہے اور ملکی جمہور اقدار کی اقاسی کرتی ہے جو ہے وہ ایک مشہور جملہ تھا ہم عوام اس سے جنہی کہ اس کا ہوا ویو دا پیپل جو اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ حکومت کی طاقت عوام کی مزید سے حاصل ہوتی ہے اس کے بعد پھر آئین کے جو مضامین ہیں یعنی آئین کو سات مضامین کے اندر تقسیم کیا گیا ہے سیوان آرٹیکلز کے اندر جن میں ہر ایک حکومتی انتظام کے موصلے پیلوں کے اوپر مرکوز ہے سو آرٹیکل ون لیجسلیٹیو برانچ یہ مکنینہ کی شاخ ہے یہ امریکہ کی کانگریس جس میں سینٹ اور امائن و نمائندگان شامل ہیں تو یہ ان کو قائم کرتا ہے اور انہیں قوانین بنانے کے لئے یہ مفتیارہ دیتا ہے سو اس کے بعد وہ آرٹیکل ٹو ہے جو کہ انتظامیہ کی شاخ ہے یہ صدر کے عوضے کو قائم کرتا ہے جو ریاست اور حکومت کا اثر براہ ہوتا ہے اور قوانین کے نفاظ کا ذمہ دار ہوتا ہے سو ڈیفائن ڈا پریزیڈنٹ پاورز انکلونی کمانڈ آف دی ملٹری ان کونڈکٹنگ فورین افیرز تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل ٹری جو کہ جوڈیشل برانچ کو وضع کرتا ہے یہ ریاست اور حکومت کے درمیان تعلقات اور تعملات کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس میں ترمیمت کی گئی یعنی کہ آرٹیکل کے اندر آرٹیکل جو یعنی فائیو تھا اس میں ترمیم کی گئی تھی کہ آئین میں تبدیلی کے عمل کو یہ فرام کرتا ہے کہ جس کے ذریعہ آئین کو بدلتی ضروریت کے مطابق دھالا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو یعنی کہ آرٹیکل فائیو سے پہلے جو آرٹیکل فور تھا تو آرٹیکل فور میں کہا تھا کہ یہ ریاست اور حکومت کے درمیان تعلقات اور تعملات کو بیان کرتا تھا اور آرٹیکل فائیو کے اندر ترمیم کی گئے کہ آئین میں تبدیلی کے عمل کو یہ فرام کرتا ہے جس کے ذریعہ آئین کو بدلتی ضروریت مطابق دھالا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر سپرمیسی کلوز ہے آرٹیکل جو سکس ہے بلہ دستی کا یہ اصول ہے کہ آئین کو ملکہ آلہ قانون کرا دیتا ہے اور یہ تمام ججز کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے کا یہ جو آرٹیکل ہے پابند بھی کرتا ہے اس کے بعد پھر آرٹیکل سیون تھا ریٹیفیکیشن منظوری تو آئین کو ریاستوں سے منظور کرانے کے عمل کو بزار سے یہ آرٹیکل ہے یہ بیان کرتا ہے اور پھر ہیں بل آف رائٹس جنہیں آئین کی پہلی دست ترمیمات ہیں جنہیں بل آف رائٹس کہا جاتا ہے تو یہ سیونٹی نائٹی ون میں شامل کی گئیں تاکہ فردی آزادیوں کا تحفظ کیا جا سکے اور یہ جو امینمنٹس ہیں یہ امینمنٹس آزاد اظہار مذہب اور صحفت کی آزادی سمیتے شہریوں کو حکومت کی حد سے زیادہ مداخلہ سے تحفظ پرام کرتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امریکی آئین گارڈن کی دیت اجیاء سو اس کی طاقت وارس کے جو پہلو ہے اسپیکٹس ہیں وہ کیا ہیں تو فلیکس بیلیٹی ہے جنہیں آئین کی ترمیم کامل اس کی فلیکس بیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے جو اسے نئے چیلنجز کی مطابق ڈھالنے کی اجازت دیکھا ہے اور اس کے لئے سپریشن آف دی پاورز ہے آئی تکیارات کی تقسیم تو کنسٹیوشن جو ہے وہ حکومتی برانچز کے درمیان چیک انڈ بیننس کا نظام قائم کرتا ہے جسے یہ یقینی بنتا ہے کہ کوئی ایک شاہ زیادہ طاقت وارس نہ رہی ٹھیک ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں پروٹیکشن آف دی رائٹس حقوق کا تحفظ تو بلاف رائٹس گارنٹیز انڈیوژیل فریڈم سرونگ از سیف گارڈ امیس پورٹنشل گورنمنٹ ابیوزیز تو بلاف رائٹس جو ہے وہ فردی ازادیوں کے زمانہ دیتا ہے جو حکومت کی طرف سے ممکنہ زیادتوں سے بچاؤ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس کے بعد ہم ویکنسز دیکھتے ہیں کمزور پہل ہوں اور اس کے اوپر تنقید جو کی جاتی ہے تو غلام اور عدم اصابات یعنی کہ اصل آئین میں غلامی کو تسلیم کیا گیا تھا اور بعد میں اسے ختم کر گیا گیا تھا مگر اس مسئلے کے اوپر آئین کی تدائی جو مفہمت ہیں وہ آج بھی یعنی کہ ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور آج بھی وہ تنقید کا باعث ہے سو امینڈمنٹ پروسیس کیا ہے ترمیمی عمل تو ترمیمی عمل تبدیلی کی اجازہ دیتا ہے لیکن اسے اکثر بہت زیادہ کمپلیکس سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے وسیع اتفاق رائے کی ضرط ہوتی ہے جو حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور الیکٹرول کالج سردر کے انتخاب کے لئے الیکٹرول کالج کے نظام کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے کیونکہ یہ عوامی ووڈ کی اقاسی نہیں کرتا جس کی وجہ سے جمہوری انصاف کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ہم اس کوسٹن کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ امریکی جو آئینی حکمرانی ہیں اس کی تاریخ میں ایک سنگ مل ایک دستہ ویز ہے جو مرکز حکومت کے لئے مضبوط اداروں اور فردی ازادوں کے تحفظ کی درمیان جو ہے وہ بیلنس قائم کرتا ہے سو اس کی جو تشکیر ہے وہ دور کے تاریخی تناظر سے متاثر تھی مگر آئینی امینمنٹ اور تشریحات کے ذریعے اہمیت کو برقرار رکھا سو اس میں ایسے اناثر بھی ہیں جو مصرح سلویز کا موضوع رہے ہیں خاص طرح پر عددہ مساوات اور جمبوری عمل کے حوالے سے ریسٹ کوسٹن ہے ہمارا what factors lead USA to emerge as a big power after the world war 2 عالمی جنگ دوم کے بعد امریکہ کے ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھرنے کے عوامل کیا ہے سو جونائٹی سٹیٹ emerge is a major global power following world war 2 due to a combination of the economic, military, political and strategic factors عالمی جنگ دوم کے بعد امریکہ ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھرنے کے عوامل دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ہے امریکہ عالمی سردہ کے اوپر ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھرا ٹھیک ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے جو اقتصادی پوجی سیاسی اور ستجریک عوامل کے مجموعے کی وجہ سے تھی تو اس میں جو اقتصادی طاقت اور سنتی ترقی ہے تو اس میں اقتصادی جنگ کے عروج آیا اور دوسری جنگ کے دوران امریکی جو معیشت ہے اس میں تیز رفتار سنتی ترقی ہوئی کیونکہ فیکٹیوں نے جنگی مواد اور سمان کی جو پیداوار تھی یعنی وہ شروع کی تھی اور اس کی بے روزگاری کے مواقع یعنی کہ جو اپس کریئٹ ہوئی تھی روزگاری کے مواقع پیدا ہوئے تھے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوا تو اس طرح سے جنگ کے نتیجے میں جو امریکی موال تھا اس کی اندرونی اور بین اقامی سطح کے اوپر طلب میں بھی اضافہ ہوا جسے امریکہ جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت پندیا اس کے بعد ہم دوسر پانڈ ایک جنگ کا محدود اثر جو ارپین مالک اور جپان تو ان کے برقص جو امریکہ کی سرزمین ہے وہ جنگ کی تباہی سے بڑی حد تک محفوظ رہی تو اس نے امریکہ کو جلدی سے اپنی معیشت کو دوبارہ تعمیر کرنے اس کو بہتر کرنے اور اسے اسٹیبل کرنے کا موقع دیا جبکہ دوسرے مالک کو دوبارہ تعمیر کی مشکلات کا سامنا تھا پھر فوجی باتری اور 1945 میں ایٹمی ہتھیاروں کی طرف کی اور استعمال جس طرح سے ایٹمی ہتھیاروں پر استعمال کیا گیا ہیروشیم اور ناکس آقی کے اوپر تو اس نے عالمی طاقت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی اور امریکہ وہ پہلا اور واحد ملک تھا جس کے پاس علمی جنگ دوم کے اختتام کیوں پر ایٹم بھوم تھے جس سے اسے بڑی فوجی طاقت حاصل ہو دوسری جنگ کے بعد جو ہے امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ ابرا جس میں ایک بڑی اور اچھی طرح لیس فوج بحریہ فضائیہ شامل کی اور یہ فوجی طاقت عالمی اثر اور تو قائم کرنے میں ایک اہم انصر ثابت ہو ٹھیک ہے تو نیکس ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس اور لیڈرشپ کو دسکت کرتے ہیں تو اقوام متعدہ میں کیادت دوسری جنگ کے بعد امریکہ نے اقوام متعدہ کے قیام میں اہم کی دار ادا کیا جو عالمی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لئے بنایا گیا پرموٹنگ ڈیموکریسی جمہوریت کو فروغ ملا تو امریکہ نے خود کو جمہوریت اور سرمایہ داری کا یعنی ہم ہی ظاہر کیا اور وہ کمیونیزم کے پھیلاؤں کا متبادل بھی اس نے پیش کیا تو دس ایڈولوجیکل بیٹل ویڈ سوویت یونین لیڈو دا کولڈ وار دیورنگ ویڈی دا یو ایس سوڑ پر وینڈ سی پریڈ کو روکنے کی کوشش کی ٹھیک ہے نیکس سوڑ پوئنٹ ڈیکھتے ہیں پورٹ پوئنٹ مارشل پلین یعنی ایکونمک ڈپلومیسی تو امریکہ نے جنگ سے جو یعنی کہ تباہ حال یورپی ممالک تھے ان کو مارشل پلین کے ذریعے بھارے اقتصادی امداد حرام کی اور اسے نہ صرف یورپ کی دوبارہ تعمیر ہوئی بلکہ یہ بھی یقینی بنایا کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم دے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سرمایہ دارانہ پالیسیاں تھی ان کو بھی فالو کریں ان کی بھی پیروی کریں تو بریٹن ورڈ سسٹم بریٹن ورڈ کا نظام کیا تھا امریکہ نے نائنٹین فورٹی فور میں بریٹن ورڈ کا نظام قائم کرنے میں مدد کی جس کے تحت عالمی مالیاتی فنڈ میں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک جیسے ادارے بنائے گئے یہ ادارے جو تھے یہ حال میں اقتصادی استقام اور تجارت کو فروغ دیتے ہیں جسے امریکہ کا اقتصادی اثر مزید بڑھا جو جو پولیٹیکل سٹریڈجی اینڈ کنٹینمنٹ آف دو کمیونیزم جو گرافیہ حکمت امیلی اور کمیونیزم کا مقابلہ سو ایڈیولوجیکل کنفلیٹ بیٹمی یو ایس اور سوویت جونین دی تو دی کوڑ وار یو ایس وار کنٹین کمیونیزم با سپورٹنگ انٹی کمیونیزم گورمیٹس اور مومنٹ پارٹیکلل جورپ ایشیا لیٹین امریکہ ویڈ سوویت اینفلوئنس تو جو امریکہ اور سوویت جونین تھی اس کے درمیان نظریاتی کشمکش نے سادے جان کی سرور اتیار کی اور امریکہ نے کمیونیزم کو روکنے کے لیے یورپ ایشیا اور لاتینی امریکہ میں کمیونیزم مخالف حکومتوں اور تحریکوں کی حمیتی جس سے اس کا انفلوئنس جو تھا وہ بڑا ٹھیک ہے سو نیکس سم پوائنٹ لیکھتے ہیں نیٹو اور ملٹری الائنس کا تو 1949 میں امریکہ نے نیٹو یعنی نارک ایٹلینٹنگ کیوٹی اورگنیزیشن تو یہ انہوں نے تشکیل دی جو سویت طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک فوجی اتحاد پر تھا سو اس الائنس نے اس اتحاد نے جو ہے وہ امریکہ کی عالمی قیادت کو مزید سٹیبل کیا ان سے اکم کیا اور اس کو سٹیجریک مقامات پر فوجی ارڈے فرام کی سکس پائنٹ ہے ٹیکنولوجیکل اینڈ سائنٹیفک اڈوانس میٹس تو دوسری جنگ کے بعد امریکہ نے ٹیکنولوجی میں قیادت برقرار رکھی جس میں الیکٹونکس کمپیوٹر اور اس کے علاوہ خلائی جو تحقیق برطری ہے اس کی یہ علامت بنائی تو سائنٹیفک لیڈرشپ امریکہ جو ہے وہ سائنس تحقیق اور ترقی کا مرتض بن گیا جس نے میڈیسن کے اندر ٹیکنولوجی میں جو ہے وہ ایم پیش رکھ کی جو اس کے عالمی قیادت کی پوزیشن کو مزید مستقم کرتی ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کے ایک سپر پاور کے طور پر اُبھرنے کا نتیجہ اس کی اقتصادی طاقت اس کی فوجی بطری اور اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے تھا تو امریکہ نے جنگ کے بعد حالات کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر عالمی سیاست معیشہ پوزیشن کو سٹیبل دیا جس سے پھر عالمی جنگ جو دنیا کا نظام اس کو تشکیل دینے میں اس کا اگردار اہم رہا مسلم پرسیپشن ایو ایس مسلمانوں کی نظر میں امریکہ کیسا ہے پرسیپشن اف ایو نائٹی سیٹ امان مسلم ویری وائیڈلی اکروس ڈیفرن ریجن کمینیٹی امریکہ کے بارے میں مسلمانوں کی نظر مختلف ختم اور کمینیٹی میں اندر مختلف ہے تاریخی سیاست ثقاف اور مذہبی فیکٹر سے متاثر ہوتے ہیں امریکہ کی خاجہ پالیسی کو اگر دیکھیں تو بہت مسلمانوں کو امریکہ کی خاجہ پالیسی کے اوپر شکو کو شباعت ہیں ہر طور پالیس کی مشرق وستہ میں مداخلتوں کو لے کر تو اسرائیل کی حمایت اراک افغانستان اور لیبیا میں مداخلت ہیں اور کچھ مسلم مقترد مالک میں جو آمیران حکومت ہیں تو ان کے حمایت کرنے کی وجہ سے امریکہ کے بارے میں منفی تأثیورات پیدا ہوئے اور مشرق کے وستہ کے اندر میڈل میڈل ایس میں امریکی قیادت میں ہونے والی جنگوں نے بڑی سطح کے اوپر تباہی اور انسانی جانوں کے دیا کو دنم دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بات کا احساس ہوا پیدا ہوا کہ امریکہ ان جنگوں کے ذریعے سام راجع مقاصد کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے لگوں کے نقصان بھی مرتب ہو رہی ہیں لین سپورٹ فار اسرائیل پھر امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اس خاص پر اسرائیلی فلسطینی تنازے میں جس امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے تو یہ اہم اختلافی نقطہ ہے مسلمانوں کے درمیان امریکہ کو لے کر تو بہت مسلمانوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کے حق میں موت صاحب ہے اور اسے فلسطینی عوام کے اوپر ظلم کرنا والا بھی سمجھتے ہیں تو یہ ساری وجوہات ہیں جو مسلمان جو ہیں اس میں امریکہ کے خلاف کچھ نظریات موجود ہیں کلٹر بھی اس کے اندر آتے ہیں یعنی کہ ثقافتی اور کچھ مذہبی عوامل بھی ہیں کچھ مسلمان امریکہ کو مغربی اقدار کا نمائندہ سمجھتے ہیں اور جیسا کہ فردی ازادی ہے سیکل اور سارفیت ہے اور انہیں یہ اقدار ہیں جو اسلامی روایت اور ثقافت کے لئے خطرہ محسوس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ امریکی میڈیا تفریح اور فیشن کے جو علم سطح کے اوپر پھلاو اس نے تاثر کو بڑھایا ہے کہ امریکہ مسلم محسوس پر اپنی ثقافت اقدار مطلعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مذہبی ازادی اور اظہار رائے تو انہیں پوزیتیو سائٹ بہت مسلمان جو ہیں وہ امریکہ میں مذہبی ازادی اظہار رائے کی قدر کرتے ہیں پہلی ترویم جو کسی کے اپنے مذہب کو کھول کر اختیار کرنے کا حق فرام کرتی ہے تو امریکہ میں رہنے والے مسلمان یا پھر بیرون ملک سے مشاہدہ کرنے مسلمان کے لئے یہ پوزیتیو اسپیکٹ ہے لیکن نائن الیون کی حملوں کے بعد مسلمان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس پر کچھ تحفظات بھی ہیں اسلامی فوبیا اور مسلمان کے خلاف امتیازی سلوک جیسے نفرت انگیز جرائم مذہبی رسومات کے اوپر ببندی ہیں جیسے مساجد کی نگرانی اور سفری ببندی دونوں نے مسلمان میں ایک اجنبیت کا احساس ان تمام چیزوں نے پیدا کیا ہے ایک اگر ہم دیکھیں تو بہتر مسلمان جو امریکہ کو موقعی کی طور پر دیکھتے ہیں جہاں محنت اور تعلیم کے ذریعے بہتر زندگی بنائی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے جو امریکی مختلف حصوں سے مسلمان کو اپنی طرف امریکہ متوجہ کرتا ہے اور امریکہ میں اقتصادی کامجابی سائنسی ترکیات نے بھی اسے مسلم مختلف مالک سے پیشہ وار افراد دلبہ کے لئے ایک پر کشش مقام بناتی ہے جو اس کے بعد سوشل انٹیگریشن ہیں جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں ان کے لئے امریکہ کے بارے میں جو کنسیپٹ ہو سکتا ہے بعض افراد اسے واقع اور ازادی کی سزمین سمجھتے ہیں جبکہ دوسروں کو سماجی زمان میں امتیازی سلوک اور شناختی مسائل کا سامنا ہوتا ہے امریکہ میں بہت مسلمان جو اسلام شنات کو بڑی امریکی ثقافت کے ساتھ امان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے طور انہیں ثقافتی مذہبی فرقوں کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں تو اسلام فوبیہ بڑا اور پوری دنیا میں مسلمان کی خلاف منفی تصورات پیدا ہوئے تصور بات میں اضافہ ہوا امریکہ کی طرف سے دیشتگردی خلاف جنگ کو بہت مسلمان اور اسلام کی خلاف جنگ سمجھا تو مسلمانوں کو اکثر اپنے مذہب کو دیشتگردی سے جوڑا جاتا ہے جسے انہیں جنبیت و دسمانی کا سامنا ہوتا ہے بہت امریکی مسلمان منفی تصورات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کمینٹی یا سرویس بین المذہب مقالمہ اس کے علاوہ عوامی وقالت میں حصہ لیتے ہیں سو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے دیم تو کمیتی تو کنٹیبیوٹی پوزیٹی بلی ٹو امریکن سوسائیٹی سو ان کا مقصد یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ مسلمان تشدد کو مسترد عوامل کے مجموعے سے مہتاثر ہوتے ہیں تو کچھ مسلمان امریکہ کو اس کے اقتصادی مواقع اور مذہبی ازادی کے لئے پسند کرتے ہیں تو دوسروں کو اس کی خاجہ پالیسی اسرائیل کی حمایت اور مسلمان کے ساتھ ہونے سلوک کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے چاہے وہ اندرون مسلمان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ احترام کی ضرورت ہے امریکہ سم کوئسن دیکھتے ہیں امریکہ کا کچھ اہم بین اقوام اتنازات میں امکدار رہا ہے کیا کیا دار رہا ہے تو ڈسکس کرتے ہیں امریکہ نے بیس میں اور ایک ویس میں سردی میں کئی بین اقوام تنازات میں اہم کی دار ادا کیا ہے تو اس تنازات میں اس کی مداخلت مطلع پیپتر سے متاثر رہی گیا جیسے قوم اسلام دی کے مسائل ہیں اقتصادی مفادات ہیں نظریات تو اہم تنازات میں امریکہ کی مداخلت کو ہم ڈسکس کریں گے جو ورلڈ پیری جنگ حظیم نانٹین فوری تو نانٹین ایٹین تو امریکہ کی جنگ کے اندر شمولیت ہوئی شروع میں امریکہ غیر جانب دار رہا لیکن جرمنی کے غیر مدود جنگ کے بعد جس میں جو ہے جو جس میں جرمنی نے امریکہ کے خلاف میکسی کو کے ساتھ اتحاد کی تجویز کی تھی تو امریکہ نے اس میں جرمنی کے جنگ کا اعلان کیا پھر امریکہ کی مداخلت کا کیا اثر رہا تو امریکہ کی جنگ وشمولت نے اتحادی فورسز کو فیصلہ کرنے کی مدد خرام کی تھی اور امریکی فوجیوں اور وسائل نے مغربی محاذ کے موجود جو جموع تھا اس جرمنی کی شکاست ہو تھی ویسائی کا مویدہ مویدہ پھائی تھا ویلڈ وار ٹو دوسری جنگ عظیم ہوئی امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہوا ساتھ دسمبر 1941 کو جپان کے پرل حابر پر حملے کے بعد امریکہ نے جپان کی خلاف جنگ کا اعلان کیا جرمنی مداخل جورپی محاذ تک رول ان دو امریکہ نے جورپ اور بحر القائل دونوں محاذ وں پر اہم کی دار ادا کیا اس نے اتحادیوں کو اہم فوجی اور مال امداد کرام کی جیسا کہ جو ہیں پروگرام ہیں فرانس نازی جرمنی ان 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 ایو محاذ کے اوپر امریکی افوائی نے فرانس کی ازادی مدد کی اور نازی جرمنی کو شکست دی اور ہولو کاس کا خاتم کیا سو پیسپک میں بیرل قائل میں امریکہ نے جپان کے خلاف جنگ کی جس کا نتیجہ جو ہے وہ ایٹم بمپاری کے بعد جپان کی ہار میں ہوا کورین وار ایک اور مداخلت ہے جنہیں امریکہ کی کورین وار کے اندار تو کوریا کی جنگ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوئی جب شمالی کوریا نے چین اور سوویت یونین کی جنوبی کوریا کے اوپر حملہ کیا اور امریکہ نے جنوبی کوریا کا دفاع کرنے کے لئے مداخلت کی تاکہ ایشیا میں کمیونیزم کے پھلاو کو روکا جا سکے دن ایمپیکٹ آف یویس انوالمنٹ وار انیس سٹیل میٹ وید کوریان پینیسولا دیوائید تھٹی ایٹ پیر آلو ایس کنفلیک رینفورس امریکہ کمیٹمنٹ تکنین کمیونیزم دیرن دیرن کولڈ وار تو یہ جنگ تھی کسی اور امریکہ کے لئے یہ فوجی فتح نہیں تھی مگر اس تنازے نے ساتھ جنگ کمیونیزم کو روکنے کے امریکہ کے حظم کو مضبوط کیا اس کے بعد ویتنام وار کے اندر بھی اس کی شمولیہ تھا امریکہ کی فوجی مداخلت ہوئی تھی جب ویتنام وار رہی تو امریکہ ویتنام اس لئے مداخلت کر رہا تا جنوبی ویتنام کی حکومت جنوبی ویتنام حکومت کو شمالی ویتنام کومیونیس کی مدد خرام کی جا سکے ساتھ جنگ کمیونیزم کو روکنے کی حکمت عملی فائصہ تھی تانکین خلیج کے بعد امریکہ نے 1960 دہائی میں ویتنام فوجی بھیج شمالی ویتنام کے سیگون کے اوپر قبضے کے ساتھ ناکامی کے ساتھ ختم ہوئی تھی اس جنگ نے امریکی عوام کے رائے کو شدید متاثر کیا اور انٹی وار اتجاجات میں بھی اضاف ہوا اور اس کے بعد گولف وار میں بھی امریکہ کی مداخلت رہی یو ایس انٹرونشن رہی یہ گولف وار تھی نانٹی نانٹی تو خلیج کی جنگ جنگ جو تھی اس وقت پھرو ہوئی تھی جب عراق جس کی قیادت صدر صدام حسین کر رہے تھے جو کہ نانٹی نانٹی میں قوید کے اوپر اس نے حملہ کیا اور امریکہ نے کئی مالک اتحاد کی قیادت کی عراق کو قوید سے نکالنے کی مداخلت کی تو اس سے کیا ہوا کہ کیونکہ اس سے حملے سے قیدے میں عدب استقام پیدا ہوا اور تیر کی سپلائی خطرہ بھی لانک تھا اس کے نتائج یہ بات کرتے ہیں امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نے عراق قوید کو شکاست دی اور قوید کو نزاد کروالیا لیکن اس جنگ کے نتیجے میں صدام حسین کا ختم نہ ہو سکا جس سے خطے میں مزید تنظات کا خاص ہوا وار اون ٹیرر نائن الیون پھر دیشت گردی خلاف جنگ جو ہوئی نائن الیون کے بعد دو بھی امریکہ نے فوجی مداخلت کی افغانستان کے اوپر افغانستان کو دیشت گرد تنظیموں کے لیے دینا تھا امریکہ کا مقصد دیشت بھی دیشت اس کے بعد ایراکی جنگ ہوئی دو ہزار دین میں امریکہ نے ایراک پر حملہ کیا دعویٰ کرتے ہوئے ایراک کے پاس بڑی سطر پر تبایی پھیلانے والی ہتھیار ہیں اور اس حملے جنگ امریکہ اور محشر کی وصلہ میں دیر پاس ملتب اس نے کی اور امریکہ کو ایراک اور ارغوانستان میں ادم استقام انسانی کیمتو کی تنقید کا بھی سامنا کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ امریکہ نے دنیا کے کئی بڑے تنازات میں اہم کے در ادا کیا ہے اور اس کی مداخلت عالمی سیاست کے اوپر اس انداز ہوتی رہی ہے اور اس کی جو مداخلت ہے جیسے قومی سلامت ہیں نظریات بس گئے ہیں اور اقتصادی مفادات ہیں تو کچھ معاملات میں امریکہ کو فوجی فتوحات حاصل ہیں لیکن اس کی جو کاروائیاں تھی اس کے اوپر تنقید کی جاتی رہی اور طویل مدد تھی جو نتائی تھے وہ بھی سامنے ہے میڈل اس کے اوپر امریکہ کے صدادتی انتخابی نظام ہے جو مبنی ہے اور کئی سالوں سے موضوع رہا ہے سو اس نظام کی فائد بھی ہیں نقصان بھی ہیں سب سے پہلے نظام کے فائد کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ریاستوں کے درمیان طاقت کو توازن ہے یہ یقین یہ بناتا ہے کہ چھوٹی ریاستوں کو صدادتی نخاب میں آواز ملتی ہے اور یہ بڑی ریاستوں کو اس عمل میں دمی اول حاصل کرنے سے روکتا ہے اور ہر سٹیٹ کو کم جو ہے کم پہنی تو مہم کی حوصلہ پہ تو مطلب سٹیٹ میں جو ہے وہ مہم چلانی پڑتی ہے جس کے اندر سوئنگ سٹیٹ بھی ہیں اور چھوٹی ریاستے بھی ہیں تاکہ ملک کے مطلب علاقوں کی بہتر نمائن کی بھی ہوتی ہے پروائیڈ کے لئے واضح فاتح الیکٹرول ورڈز کی اکثریہ جنگ فائیو سٹیٹ ایٹ میں سے تو سیونٹی حاصل کرتا ہے جس سے توویل اور غیر جو واضح انتخاب بھی رہتا ہے جو ان کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اس سے انتخابات کے بعد سیاسی استقام برا رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے فاقی حکومت کے دانچے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے الیکٹرول کالج امریکہ کی جو فاقی نویت ہے اس کی اکاسی کرتا ہے جہاں ریاستوں کا پورے عمل میں اہم قدار ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں ریاستوں کے قدار کو جاگر کرتا ہے اور آئین کے دیزائن کو برقرار رکھتا ہے ووٹ ہیں اس طرح سے اس امبیلنس سے بڑی ریاستوں کے مفادات کو کم اہمیات ملتی ہے پورٹنشن ایلیکٹ 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 کالج کی سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایلیکٹ جو عوامی ووٹ جیتنے کے باوجود صدات انتخابات جیت جائے ٹھیک ہے تو یہ دوہزار جاج بوش اور دوہزار سولان رونال ٹرپ میں جب انتخابات ہوئے تو ہوا تھا تو جب ایلیکٹ 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 کالج کی فاتح عوامی جو ووٹ تھے وہ ان سے ہار گئے تھے تو یہ آؤٹ کم can lead to feeling of disenfreshments امانگ ووٹ اس نتیجے سے ایسے ووٹ میں مجیوسی پیدا ہو سکتے جن کے ووٹ صدر کے انتخاب میں شمار نہیں ہوتے سو فوکس اون سوئنگ سٹیٹ سوئنگ سٹیٹ کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جیلی الیکٹر کالج کا نظام جو ہے وہ صدر کے امید باروں سوئنگ سٹیٹ کے اوپر غیر متناسب طور پر فوکس کرنے کی ترگیب دیتا ہے اور وہ ریاستے جہاں ووٹ قریب ہیں اور دونے طرف جا سکتے ہیں سو اس سے کئی جو سیف سٹیٹ ہیں ریاستے ان کو کینڈی جانب سے کم توجہ یا وسائل ملتے ہیں جس سے ان ریاستوں کے ووٹ کی اہمیت کام ہو جاتی ہے تو وہ ووٹ جو خاص سیاسی پارٹی کی جانب جھکوا رکھتی ہیں وہ ایک سا نظر حضاظ ہو جاتے ہیں پھر زیادہ طرح ریاستوں میں عوامی ووٹ کا فاتح تمام ریاستی الیکٹرول ووٹ سے جیت ہے اور جس طرح سے مائن اور نباس ریاست ان کے سوا تو یہ ایسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے جہاں ریاست میں ایک بڑی اتداد میں ووٹ کو محصوف ہو کہ ان کا ووٹ محصر ہے اگر وہ ہارنے والے امیدوار کی حق میں ووٹ دیتے ہے یہ نظام جو ہے یہ کبھی کبھار اقلیتی دونوں کے اوپر مشتمل ہے تو یہ وسیع نمینگی کی حصلا عبزائی بھی کرتا ہے اور بڑی ریاست کے غلب کو بھی روکتا ہے مگر یہ عوامی ووٹ اور الیکٹرول نتائج کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے جو جاری بیس ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکی صدر کے انتخاب انصاف وفا کیات اور جمہوریت کے برکار رکھنا بھی چیلنج ہے سو ہم لاس قویسن اپنا ڈسکس کرتے ہیں اس پیپر کا جس میں ہم نے جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ بھردور ویلسن بطور صدر پاکستانی یو ایس ریلیشن آفٹر نائن الیون ان ایسپنشن او دیکھتے ہیں ویڈور ویلسن سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ویڈور ویلسن نائن ٹھرٹین سے نائن ٹوئن ٹک امریکہ کے اٹھائیس میں صدر کے دور پر خدمات ساری انجام دیتے رہے انہیں عالمی جنگ اول کے دوران قیادت اور جنگ کے بعد عالمی نظام کے لئے ان کے مزدوروں کے تحفظ کے لئے فیڈر ٹریڈ کمیشن ایک انہوں نے بنایا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے انٹی ٹرس ایک بھی انہوں نے بنایا تھا سو اس طرح کے قوانید انہوں نے پاس کروائے اور اس کے علاوہ ان کی قیادت جو ہے عالمی جنگ اول کی انہوں نے قیادت کی کہ امریکی امریکہ کی قیادت کی اور جو ہے فورٹین پوائنٹ کے ذریعے امن کی حمیت کی اور لیگ آف نیشن کی تشکیل میں بھی مدد کی ان کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا رہا ان کی ترقی پسند ایجنڈے کے باوجود ویلسن کی صدارت جو پرنسلی مسائل کے حل میں نکامی کا الزام ہے اور ان کی پالیسیوں سے جیسے وفا کی دفاع پر جو دوبارہ ایج گئے اس نے افریقی امریکوں کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد فیلیر اف لیگ آف نیشن تو ویلسن نے لیگ آف نیشن کے قیام کے حمیت کی لیکن امریکی سینٹ نے اس میں شمولیت کی مخالفت کی جسے ان کے عالمی تعاون کے ویجن کو نقصان پہنچا سو کیا نتیجہ رہا اس کا ویلسن کی صدارت جو ہے وہ اہم اصلاحات اور تنازات سے بھری ہوئی تھی عالمی جنگ اول میں ان کی قیادت اور داخلی ترقی پسند پالیسیوں کو اہمی یاد دی گئی لیکن اصلی مسائل کے حال میں نقام ان کی وراثت کو محدود کیا پاکستان ایس ریلیشن آفٹر نائن الیون کے بعد دیشتگرد حملے تھے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں اہم تبدیلی آئی کیونکہ پاکستان دیشتگردی خلاف جنگ میں اہم اتحادی دوران تو نائن الیون کے بعد پاکستان جو اس وقت صدر پریل مشرف کی قیادت میں تھا تو اس نے امریکہ کے طالبان کے خلاف فوجی آپریشن میں حمید کی جسے پاکستان کو کافی قابل ذکر فوج اقتصاد امداد حاصل ہوئی اور پاکستان ایک اہم اتحادی کے طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ لاجیسٹک سپورٹ اور انصدار دیشت گردی کوشو میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور جنگ افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف پاکستان نے اہم کی دار ادا گیا اور امریکہ کے پھر ڈرون حملوں نے پاکستان کے قبائل علاقوں میں طالبان اور القاعدہ کے ارکان کو نشانہ بنایا لیکن ان حملوں میں شیئروں کی حلاقتوں کی وجہ سے دونوں مالک درمیان کافی تشید کی بار گئی پاکستان کی پوچ پر اکثر طالبان جو بہت حمیت ہے اس کا الزام لگا جاتا ہے جبکہ شیئری حکومتوں کو امریکی مطالبات کو اپنے داخلی مفادات کے ساتھ حمان کرنے نشکلات کا سامنا رہا ہے ٹھیک ہے تو کنکلیوڈ کرتے ہم اس پوائنٹ کو کہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ دیشت گردی میں اہم کی دار ادا کیا لیکن اس شراکت داری کو جو عبامی احتماد ہے اور فوجی کاروائیاں مفادات ان کی وجہ سے کمپلیکیٹی بنایا گیا ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسپینشن آف دی نین ہنڈرڈ سو نین ٹھوٹی نائن ہنڈرڈ سے نائن ٹھوٹی نائن امریکہ نے داخلی اور عالم سطر پر سرادی سیاسی اور اقتصادی توسیق کی تو سرادی کی توسیق کیا تھی ہسپانوی امریکی جنگ تھی تو اس جنگ کے بعد پیروٹو گوہم اور فلپائن جیسے علاقے حاصل کیا اور ہوای اور الاسکا جو 1898 میں ہوای کا علاق کیا گیا جو سیون میں روس سے الاسکا خریدا گیا جس امریکہ کا دائرہ بہت القائل اور کتب شماری تک پھیل گیا اب ایکانوی گروت انفلوئنس کے بات کرتے ہیں تو 20 سنچری کے ابتدائی جو دہائیں ان میں امریکہ کی سنتی ترقی نے اس طور پر طاقت بنا دیا اور اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے انفلوئنس کو بڑھایا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک بڑی معاشر اور فوجی طاقت کے طور پر بھی اگرا سو گلوبل انفلوئنس جو ہے ورل وار ٹو ہے عالمی اثر از جنگ عالم دوم تو دوسری جنگ عظیم کا کیا اثر رہا دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی دو سوپر پاورز میں سے ایک بن کرنے لگا کریشن آمد جنگ نیشن امریکہ نے 1945 میں اقوام متعدہ کیا میں اہم کی دار ادا کیا میکن شیفت ورز انٹرنیشنل کوپریشن جس پھر عالمی تعاون اثر رسول کا ایک نیا دور شروع ہوا سو کنکلیوٹ کرتے ہیں ہم اس پوائن کو 1900 سے 1949 تک کا جو عرصہ ہے وہ امریکہ کی عالمی طاقت کے طور پر وہ بھرتے ہوئے سرحدیت وصی اور عالمی سیاسی اقتصاد اور فوجی اثر اور سو کو مستقم کرنے کا دور تھا ٹھیک ہے سو یہ قویسٹن تھے اگر آپ کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں